YS Pro Work Like A Family قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے روزا ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے روزا ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے حجرے میں تو امہ کے رحمت کا خزانہ ہے حجرے میں تو امہ کے رحمت کا خزانہ ہے بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سوامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ناظرین و سوامین اکرام جب آج سے تقریباً آپ یوں کہلیں کچھ عرصہ پہلے کینیڈا کے اندر انصر رضا قادیانی مربی اور جوید احمد غامدی صاحب کی ملاقات ہوئی اور وہ تقریباً ڈیڑھ تھی تیرہ اکتوبر دو ہزار انیس تو جب میرے پاس ان کی پکچرز آئیں تو مجھے اسی وقت اس بات پہ خدشہ پڑ گیا کہ قادیانی حضرات کچھ نہ کچھ غامدی صاحب سے کام لینا چاہتے ہیں جس وجہ سے انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے اور انصر رضا صاحب تو اس معاملے میں بہت مشہور ہیں کہ یہ جا کے پھر جب جن لوگوں سے کچھ اپنے مقصد کے بیانات لینے ہوتے ہیں تو بہرحال چونکہ ملاقات ہوئی اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے خاموشی ہو گئی تو کچھ عرصے بعد غامدی صاحب کی ایک دو ویڈیوز آئیں اور پہلے ایک دو ویڈیوز میں انہوں نے دبے لفظوں میں مرزا صاحب کی تعریف بھی کی اور پھر آخر میں چلتے چلتے انہوں نے جو ختم نبوت کا عقیدہ تھا اس کی دجیاں بکھیرتے ہوئے انہوں نے جس طرح قادیانی مذہب چاہتا تھا کہ اس قسم کا بیان غامدی صاحب دے دیں اور غامدی صاحب نے اسی قسم کا بیان دے دیا اور ابن عربی جو ہیں جو صوفیہ میں ایک بہت بڑا نام ہے ان کا ان کی کتاب سے انہوں نے وہ حوالہ پیش کیا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت عرصہ پہلے جب ہم چناب نگر ربوہ میں رہتے تھے وہاں پہ اکثر قادیانی مربی مسلمانوں کو یہ دلیل دیا کرتے تھے دیکھیں ابن عربی جو ہے وہ کہتے ہیں صرف تشریح نبوت بند ہوئی ہے دوسری نبوت بند نہیں ہوئی تو مردہ صاحب نے تو تشریح نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا وہ تو امتی ہیں زلی بروزی ہیں تو یہ ہم اکثر ان مربیان سے سنا کرتے تھے بلکہ ہم بھی لوگوں کو جو غیر از جماعت لوگ تھے اس وقت قادیانیت میں جب میں تھا میں تب کی بات کر رہا ہوں تو ہم یہ لوگوں کو دلیل دیا کرتے تھے مگر آج دیکھ لیجئے غامدی صاحب نے ابن عربی صاحب کی جو کتاب ہے فتحات مکھیہ اس میں سے وہ قادیانی کہنے کے مطابق وہ عبارت پڑی اور پڑھ کے انہوں نے کہا بلکل بین ہی ایسا ہی مردہ صاحب نے کہا ہے یعنی مردہ صاحب کی تعد کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں اب آپ لوگ سارے سمجھ دار ہیں اور غامدی صاحب جیسے بڑے مفقر جن کو لوگ سنتے ہیں اور ان کو کچھ لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور کچھ ان کے بڑے نامور شگیرد جو ہے منظر آم پر بھی آتے ہیں تو آج دیکھ لیجئے غامدی صاحب نے کیسی علمی بددیانتی کی ہے کہ انہوں نے آگے جس تمہید کو باندھا گیا ہے ابن عربی صاحب نے اپنی کتاب کی اندر آگے غامدی صاحب نے وہ بات ہی نہیں کی تو غامدی صاحب سے میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو قادیانی اچھے لگتے ہیں تو کھل کے اعلان کر دیجئے پہلے بھی آپ کے بہت سارے ایسے بیان ہے جو آپ نے قادیانیوں کی فیور میں دیئے ہیں اور اب اس کے بعد تو یہ پتہ چل گیا کہ پہلے بھی آپ کو قادیانی تو اب کھل کے کیوں نہیں سامنے آتے بتا دیجئے کہ میں بھی مرزا قادیانی کے جو قائد ہیں ان کو مانتا ہوں میں بھی مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی و رسول مانتا ہوں اس کا اعلان کر دیجئے بہرحال انشاءاللہ میری ویڈیو کے آگے ایک بہت اہم ویڈیو آپ کو ملے گی اس کو سنیے گا دیکھئے گا واج کیجئے گا اس میں پوری غامدی صاحب کی اصلیت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی تو میں یہاں جو غامدی صاحب کے نامور شگرد ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ ضرور اس بات پر کلام کریں اور یہ پیغام غامدی صاحب تک پہنچائیں وما علینا اللہ البلاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم احادیث شریفہ اور اجماع امت کے حوالے سے اکتہ شدہ عقیدہ ہے گرشتہ دنوں میں ہمارے ایک میڈیا سکولر نے ختم نبوت کے اس عقیدے کے حوالے سے مشہور صوفی جناب ابن عربی کی ایک عبارت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے کنفیوزن پھیلانے کی کوشش کی ہم آپ کے سامنے جناب ابن عربی کی وہ مکمل عبارت پیش کریں گے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس عبارت کا پس منظر اور پیش منظر عرض کریں گے ابن عربی رحم اللہ کی عبارت ہم ان کی کتاب فتوحات مکیا جلد تین صفحہ چھے کے حوالے سے آپ کے سامنے حرف بحرف پیش کرتے ہیں فَإِنَّ النُّبُوتَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوَجُودِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ کی وجہ سے جس نبوت کا خاتمہ ہوا اِنَّمَا هِيَا نُبُوتُ تَشْرِعِ لَا مَقَامُهَا یہ تشریع والی نبوت ہے مقام نبوت نہیں فَلَا شَرْعٌ يَكُونُ نَاسِخًا لِشَرْعِهِ کوئی شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتی وَلَا يَزِيدُ فِي حُکْمِهِ شَرْعًا آخر اور اس حکم میں اس قانون میں کسی اور حکم اور قانون کا اضافہ بھی نہیں کر سکتی وَهَذَا مَعَنَا قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا معنی اِنَّ الْرِسَالَةَ وَالنُبُوتَ قَدْ انْقَطَعُ کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہیں فَلَا رَسُولَ بَعْدِ وَلَا نَبِيَّ میرے بات کوئی رسول نہیں میرے بات کوئی نبی نہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں اے لَا نَبِي يَبَادِ يَكُونُ عَلَى شَرْعٍ يُخَالِفُ شَرْعٍ کہ میرے بات کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو ایسی شریعت پر ہو جس کی شریعت میری شریعت کے مخالف ہو سکتی ہے بَلْ اِذَا قَانَا يَكُونُ تَحْتَ حُکْمِ شَرْعَتِ اگر وہ ہوگا تو میری ہی شریعت کے تابع ہوگا وَلَا رَسُولٌ اے لَا رَسُولَ بَعْدِي اِلَا أَحَدٍ مِّن خَلْقِ اللَّهِ بِشَرْعٍ يَدْعُوهُمْ اِلَي کوئی ایسا رسول نہیں ہوگا اللہ کی مخلوق میں سے جو ایسی شریعت لے کر آئے جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہو وَحَادَ الَّذِي اِنْ قَطَعَ یہ وہ چیز ہے جو ختم ہوگئی وَسُدَّ بَابُهُ اور اس کا دروازہ ختم کر دیا گیا یعنی نئی شریعت اور نے نبوت کے نظام کا خاتمہ کر دیا گیا لَا مَقَامُ النَّبُوَة نبوت کے مقام کا خاتمہ نہیں ہوا اگلی عبادت غور فرمائیے آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ مقامِ نبوت باقی ہے یہ اس لیے فَإِنَّهُ لَا خِلَافَةَ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اَنَّ عِيْسَى نَبِيُّن کے عِيْسَى نَبِي ہیں وَرَسُولٌ اور اللہ کے رسول ہیں وَإِنَّهُ لَا خِلَافَةَ اَنَّهُ يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَكَمًا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں احاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے مقصطاً عدلاً عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے بشرعنا ہماری ہی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے لا بشرعن آخر کسی اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وَلَا بِشَرْعِهِ الَّذِي تَعَبَّدَ اللَّهَ بِهِ بنی اسرائیل اور نہ ہی اس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے جس شریعت کے مطابق وہ بنو اسرائیل میں عبادت کیا کرتے تھے تو یہ ساری کی ساری بات جو ابن عربی نے کی یہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے اور اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ ختم نبوت کے منافع نہیں ہے اس لیے کہ وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ ہی کی شریعت کے پیرو بن کر آئیں گے اس واضح حقیقت کے بعد اب ہم آپ کو دور حاضر کے ایک میڈیا سکولر کا ایک کلپ سنواتے ہیں جس میں انہوں نے ختم نبوت کے اس واضح حقنی اور اجمائی عقیدے کو مشکوک بنانے کی بھرپور اور سرٹوڑ کوشش کی ہے بلاحظہ فرمائیں اینی میں میرے ایک بہت جلیل قدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں یہ حضرات ابن عربی کی ان کو سب سے بڑا عالم سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں فرماتے ہیں اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات بڑی کتاب میں سے فتوحات مکیہ اور اس میں انہوں نے بیان کیا فَإِنَّ النَّبُوعَ أَلَّتِيْ إِنْ كَتَتْ مِنْ وَجُودِ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمْ إِنَّمَهَ نَبُوَتُ تَشْرِيْرَ مَقَامُهَا چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریح نبوت ہے یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں یہی تو کہتے ہیں چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریح نبوت ہے نبوت کا مقام ابھی باقی ہے نبوت کا مقام ابھی باقی ہے فَلَا شَرْءٌ يَكُونَ نَاسْخًا لِشَرْحِي صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوک کرے گی وَلَا يَزِيدُ فِي حُکْمِ شَرْءٌ آخر اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی مقام نبوت باقی ہے ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا یہ حدیث انہوں نے نگل کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا مزید اس کو باتے کرتے ہیں یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا میں نے ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلامی صاحب کا کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجہ کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا ہوں یہی بات کہتے ہیں جب آپ کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جناب ابن عربی نے یہ عبارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے طور پر پیش کی تھی جس میں سے آدھی عبارت کو اس میڈیا سکولر نے آپ کے سامنے پیش کر کے غلام قادیانی کے میسج کو کنوے کرنے کی کوشش کی اور غلام قادیانی کا دفاع کرنے کی کوشش کی اس میڈیا سکولر نے قدم قدم پر ابن عربی کے ان الفاظ سے غلام قادیانی کے لیے دفاع کی اور گنجائش نکالنے کی بھرپور کوشش کی یہاں ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ یہ میڈیا سکولر غلام قادیانی کا دفاع کر کے معاشر سے کیا چاہتے ہیں کیا آپ قادیانیت کا فروغ چاہتے ہیں اس میڈیا سکولر پر ایک بہت بڑا طبقہ جو اعتماد کرتا ہے ان کے سامنے ایک واضح میسج چلا گیا کہ موصوف میڈیا سکولر کی تحقیقات میں کتنا علمی وزن ہوتا ہے کتنی تلبیس ہوتی ہے کتنی علمی خیانت ہوتی ہے یہ بات واضح ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آگئی اس صورتحال نے موصوف میڈیا سکولر کی تمام تحقیقات کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنا دیا ہے